اسلام علیکم متوقع رد عمل پر بھی فیصلہ کر لیا گیا جہاں بھارت ایک طرف پاکستان کو ایف ایٹی ایف میں بلیک لسٹ کروانے کی تیاریوں میں مصروف ہے تو وہیں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان بھی بھارت کی انتہا پسند حکومت کو عالمی سطح پر آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں جرمن ٹی وی ڈوچے ویلے کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان نے مودی سرکار کو ایک بار پھر بھی نکاب کر دیا ہے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا ٹی وی ویڈیو کو واتسائب فیسبوک اور دیگر سوشل میڈیا پیز ضرور شیئر کریں لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا ناراض ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستو وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں والے ملک بھارت کو انتہا پسند چلا رہی ہیں مغربی ممالک اپنے تجارتی مفادات کی وجہ سے کشمیر کے معاملے کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں جرمن ٹی وی دوچے ویلے کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بھارت پر ایک ایسی انتہا پسندانہ نظریاتی سوچ غالب آ چکی ہے جو ہندو توہ کہلاتی ہے یہ نظریہ جرمن ناظروں سے متاثر اور نسل پرست ہے جس کے باعث مسلمانوں اور عیسائیوں سمیت بھارت کے دیگر اقلیتیں خطرے میں ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ خود بھارت اور اس کے ہمسایہ ممالک کے لیے علمیہ ہے کہ وہاں ایسے انتہا پسند اقتدار میں ہیں جنہوں نے مہاتمہ گاندی کو قتل کیا اور یہ انتہا پسند ایک ایٹمی ہتھیاروں والے ملک کو چلا رہے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ شہریت کا متناظر بھارتی قانون واضح طور پر اقلیتوں کے خلاف ہے خاص طور پر یہ قانون بیس کروڑ بھارتی مسلمانوں کے خلاف ہے لیکن عالمی برادری تجارتی مفادات کی وجہ سے اس پر بھی خاموش ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے وزیراعظم بننے کے فوری بات کہا تھا کہ اگر بھارت ایک قدم آگے بڑھائے گا تو پاکستان اپنے باہمی اختلافات دور کرنے کے لیے دو قدم آگے بڑھائے گا لیکن بھارت نے ہندو انتہا پسند جماعت راستریا سویم سویک سنگ یعنی آر ایس ایس کے نظریات کی وجہ سے اس پر کوئی بہت اچھا ردعمل ظاہر نہیں کیا تجارتی مفادات کے باعث مغربی ممالک کشمیر پر خاموش ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ بین القوامی برادری کشمیر کے تنازع پر بہت کم توجہ دے رہی ہے جبکہ ہانگ کانگ کے احتجاجی مظاہروں کو عالمی میڈیا توجہ دے رہا ہے حالانکہ کشمیر کا مسئلہ ہانگ کانگ سے بہت بڑا ہے ان کا کہنا تھا کہ مغربی ممالک کے بھارت کے ساتھ تجارتی مفادات ہیں اس لیے وہ بھی کشمیر کے معاملے پر خاموش ہیں ایک سوال کے جواب میں وزیر آزم کا کہنا تھا کہ بھارت نے یک طرفہ طور پر کشمیر کو اپنے علاقے میں زم کر لیا ہے حالانکہ اقوام مددہ کی کئی قراردادوں کے مطابق کشمیر متنازع علاقہ ہے جبکہ پاکستان کشمیر پر ریفرنڈم کے لیے تیار ہے پاکستان کے ساتھ رہنے کا پیسلہ کشمیریوں نے کرنا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیر گزشتہ پانچ ماہ سے مسلسل محاصرے کی حالت میں ہے دنیا بھر کے مبسرین کشمیر کے پاکستانی حصے میں تو جا سکتے ہیں مگر انہیں مقبوضہ میں جانے کی اجازت نہیں ہے ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کا فوجی تنازع تباہ کن ہوگا ایران کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کا فوجی تنازع تباہ کن ہوگا اور یہ خطہ ایک اور تنازع کا متحمل نہیں ہو سکتا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات خراب نہ ہوں افغانستان میں امن کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ افغانستان گزشتہ چالیس سالوں سے مسلسل مشکلات کا شکار ہے ہماری دعا ہے کہ تالبان امریکہ اور افغان حکومت کے درمیان امن مذاکرات کامیاب ہو جائیں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے افغان امن مذاکرات میں اپنا کردار ادا کیا ہے ہمارا جتنا بھی اثر رسوخ ہے ہم اپنی پوری کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں افغانستان میں قیام امن سے وسطی ایشیا میں تجارت کے نئے امکانات پیدا ہوں گے دوسری جانے بھارتی آرمی چیف کی طرف سے آزاد کشمیر پر لشکر کشی کی دھمکیوں اور بھارتی ڈیفنس چیف کی طرف سے پاکستان پر ایک بار پھر سرجیکل سٹائک کرنے کے اعلان کے بعد آرمی چیف کمر جعوید باجوا اور وزیر آزم کے درمیان ون آن ون ملاقات بھی ہوئی ہے جس میں آئندہ کا لاحے عمل تشکیل دینے پر اتفاق ہوا ہے اس کے علاوہ مشرق وستہ میں ایران امریکہ کشیدگی اور سکیورٹی کانسل میں کشمیر سے متعلق اجلاس کے بارے میں بھی گفتگو کی گئی وزیر آزم عمران خان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں مسئلہ کشمیر کی صورتحال پر دوبارہ غور کرنے کا خیر مقدم کیا ہے اپنے ایک بیان میں وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی سکیورٹی کانسل کا مقبوضہ کشمیر کے مسئلے پر غور وہاں کی سنگین صورتحال کا اطراف ہے پاکستان سلامتی کانسل کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں وزیر آزم کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر عالمی طور پر ایک تسلیم شدہ متناسے معاملہ ہے اور مسئلہ کشمیر کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل ہونا چاہیے عمران خان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی متعلقہ قرار دادوں اور کشمیری عوام کی امانگوں کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کے حل کی تدبیر وقت کا اہم تقاضہ ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اہل کشمیر کے اخلاقی سیاسی اور صفارتی حمایت اس وقت تک جاری رکھے گا جب تک انہیں ان کا بنیادی اور ناقابل انتقال حق کے خود ارادیت مل نہیں جاتا خیال رہے کہ گزشتہ روز مقبوضہ کشمیر کی کشیدہ صورتحال کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا اجلاس ہوا یہ اجلاس چھئی ماہ میں دوسری بار بلا گیا تھا اس حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی نے ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا کہ سلامتی کانسل کا اجلاس پاکستان کی درخواف پر ہوا تھا جس میں ویٹو کا حق رکھنے والے ممالک نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی اجنڈے پر موجود ہے انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی اجنڈے پر موجود ہے اور سلامتی کانسل کا اجلاس اس بات کا عقاس ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک عالمی مسئلہ ہے اس سے پہلے گزشتہ برس اگست میں تقریباً پچاس برس بعد مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال پر سلامتی کانسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا تھا جس میں مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا دوسری جانب اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت کشمیر سے متعلق آلہ سطح کا اجلاس ہوا جس میں آرمی چیف اور ڈائریکٹر جنرل انٹر سرویسز انٹیلیجنس لیفٹین اینڈ جنرل فیض حمید بھی شریک ہوئے اجلاس میں پانچ وروری کو یوم ایک جہتی کشمیر بھرپور طریقے سے منانے کا فیصلہ کیا گیا جبکہ شروعکان مقبوضہ کشمیر میں ایک سو پینسٹھ دن سے جاری غیر انسانی لاکڈاؤن کی مضمت بھی کی گئی دوسری جانے بھارت نے چین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقوامم تدہ کے سلامتی کانسل اجلاس میں مسئلہ کشمیر اٹھانے سے گریز کرے غیر ملکی خبر رسائدار اے پی کے مطابق بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے بتایا ہے کہ نئی دہلی نے بیچنگ پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر ہندوستان اور پاکستان کے مابین دو طرفہ معاملہ ہے واضح رہے کہ بھارت کا موجودہ مطالبہ ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب چین نے مقبوضہ کشمیر میں اقوامم تدہ کی سلامتی کانسل کے مبسر مشن سے نظر ثانی کی درخواست کی رویش کمار نے کہا کہ چین کو مسئلہ کشمیر کے بارے میں عالمی اتفاق کے رائے پر غور کرنا چاہیے اور اسے اقوامم تدہ میں اٹھانے سے گریز کرنا چاہیے پندرہ رکنی کانسل کے بیشتر ممالک نے بھارت اور پاکستان پر زور دیا تھا کہ وہ مسئلہ کشمیر کا مل کر حل نکالیں بعد ازاق وامم تدہ میں چین کے صفیر نے مقبوضہ کشمیر کے تناظر میں اسلام آباد اور نئی دہلی کے مابین تناظرات میں مزید کشیدگی پر خبردار کرتے ہوئے امید ظاہر کی تھی کہ بیچنگ کے جانب سے بلائی گیا سلامتی کانسل کا اجلاس دونوں ممالک کو بارچیت کے ذریعے حل تلاش کرنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے رویش کمار نے کہا کہ ماضی میں بھارت نے چین کے ساتھ مسئلہ کشمیر اٹھایا تھا واضح رہے کہ بھارتی اجنتہ پارٹی کی حکومت نے پانچ اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کر دیا تھا جبکہ اسی روز سے وادی میں مکمل لاگ ڈاؤن ہے اور مظاہروں کو روکنے کے لیے کشمیری قیادت اور ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے دوسری جانب بھارت کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کو شنگھائی تعاون تنظیم کی حکومتی سربراہان کی انیس ویں کانسل میں شرکت کی دعوت دی جائے گی واضح رہے کہ روانبرز شنگھائی تعاون تنظیم کی میزبانی بھارت کر رہا ہے بھارتی وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت کی جانب سے شنگھائی تعاون تنظیم کے طریقہ کار کے مطابق تنظیم کے تمام آٹھ رکن ممالک کے ساتھ چار مبسرین جاستوں کو مدعو کیا جائے گا ہندوستان اور پاکستان دونوں جون دوہزار ستنہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے مستقل رکن بنے تھے خیال رہے کہ روس چین جمہوریہ کرغیز کازگستان تاجگستان اور ازباکستان کے صدور نے دوہزار ایک میں شنگھائی تعاون تنظیم کی بنیاد رکھی تھی تاکہ کسیر الجہتی اقتصادی تعاون کو فروغ دیا جا سکے تو دوستو دیکھنا ہوگا کہ جس طرح سے اب یہ رویہ اپنایا گیا ہے بھارت کی جانب سے پاکستان اس کا کس طرح سے مو توڑ جواب دیتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا یہ تھی اب تک کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے مجھے اجازت دیجئے گا فی امان اللہ مجھے امان اللہ مجھے امان